جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے نو نومبر 2019 کو بھارت کی سب سے بری اہم فیصلہ کیا گیا ہے بھارت کی سروچنیالے یعنی کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک کئی سو سال پرانا جو کیس تھا اس پہ اپنی رائے دیا ہے اپنا جیجمنٹ سنایا ہے اور یہ بہت ہی اہم جیجمنٹ ہے اور یہ بابری مسجد کیس کے نام سے جانا جاتا ہے رام جنم بھومی بیوات کے نام سے بھی سے جانتے ہیں ہم لوگ دراصل کیس کی شروعات 1857 سے شروع ہوئی تھی پھر جا کر 1949 میں بھی اس کا الگ روپ آیا پھر 1991 میں جب 6 دسمبر کو بابری مسجد کے سٹکچر کو توڑ دیا گیا تو اس نے ایک کریملل ایکٹ لے لیا اور پھر بھارت میں بہت سارے دنگیں فسادات ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کیس ہے اس میں پانچ جج ڈو کی چیپ جسٹس گونگوئی صاحب کے ادھیاکستہ میں انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اور اس کی ریپرکشن بہت ہو سکتے ہیں جیجمنٹ سے کچھ لوگ خوش بھی ہیں کچھ لوگ ناکھوش ہیں خیر یہ الگ بات ہے اس پہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک پرسن ہے پروفیسر فائزان مصطفہ جو کی ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے فائزان مصطفہ لیگل اویرنس ویب سریج وہاں انہوں نے کئی اپیسوڈ ڈالے ہیں اپنے بابری مسجد کے اوپر تو میں آپ کو اپیل کروں گا کہ آپ وہاں جا کر اسے دیکھیں اور اس کیس کے لیگیلٹیز اور پولٹیکل ایمپلیکیشنز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اپنے اس پوڈکاسٹ میں ایکچولی اس جیجمنٹ کے بعد انہوں نے کوئی ویڈیو ابھی تک نہیں ڈالا ہے ہمیں انتجار ہے کہ وہ اس پہ ویڈیو ڈالیں گے ان کی باریک کانونی نظر سے ہم اسے دیکھ سکیں گے لیکن تلانت جیجمنٹ کے تلانت بعد انہوں نے ہفنگٹن پوشٹ ایک ویب سائٹ کو ایک انٹرویو دیا ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فیضان مصطفیٰ اس جیجمنٹ کو کس نجڑیہ سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا بات یہ کہ جب پوشٹ کے سموازاتہ نے اسے جب پوچھا کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اس میں فیصلہ کیا سنائے گیا ہے تو ان کا سب سے پہلا جو ان کا لائن تھا وہ انہوں نے کہا کہ اس جیجمنٹ میں سپریم کورٹ نے دھارمک مانیاتاؤں کو زیادہ ترجید دی ہے کس کے اوپر؟ رول آف لاؤ کے اوپر یعنی کہ رول آف لاؤ کے بجائے سپریم کورٹ نے دھارمک مانیاتاؤں کو زیادہ ترجید دیا ہے اور اس میں یہ بھی انہوں نے بہت ایپورٹن بات بتائی ہے کہ یہ جو ریپورٹ ہے اس میں کہیں بھی سپریم کورٹ نے اپنے جیجمنٹ میں مانا ہے کہ جو بابری مسجد بنی تھی وہ کوئی رام مندر یا کسی مندر کا اسٹرکچر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا تھا خود آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کی جو ریپورٹ ہے وہ کنکلوسیو نہیں ہے یعنی کہ وہ اس بنیاد پہ نہیں آ پا رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی جو اسٹرکچر تھا سپریم کورٹ نے یہ تو مانا ہے کہ آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مسجد بنی تھی بابری مسجد وہ کسی ویکنٹ لینڈ یعنی کہ کھالی جگہ پہ نہیں تھی یعنی کہ اس کے پہلے کوئی اسٹرکچر وہاں پہ موجود تھا لیکن وہ اسٹرکچر کیا رام مندر تھا یا وہ اسٹرکچر کوئی مندر تھا یہ آرکیولوجیکل سروی نے نہیں مانا ہے یعنی کہ مسلم پکش کا جو بہت بڑی ایک دلیل تھی سپریم کورٹ نے جب اپنا فیصلہ سنایا تھا تو اس نے سوات میں یہ کہا تھا کہ ہم کوئی ریلیجیس باعث کے تحت یا کوئی ریلیجن کو ہم زیادہ ترجیل نہ دیں گے ہم رول آف لاؤ کے بنیاد پہ اسے فیصلہ سنائیں گے تو یعنی کہ مسلم ہوگا تو یہ کہنا تھا کہ یہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا تھا تو اس کیس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے پھر اس کے بعد آپ 1991 کی کیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 1991 کی کیس میں سپریم کورٹ نے یہ مانا ہے کہ جو مسجد کو توڑا گیا تھا وہ ایک illegal act تھا وہ ایک criminal act تھا یعنی کہ اس کے لئے judgment ابھی آنا باقی ہے تانی یہ ہو گیا دوسرا انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا اس کو ایجے فیت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے تھا اس کیس کو سنانا چاہیے تھا یا ایک property dispute کے طور پر تو انہوں نے تو کہا کہ پروفیسر فائزان مصطفیٰ کہنا ہے کہ اسے ایک property dispute کے طور پر دیکھا جانا چاہیے تھا چونکہ یہ بہت ہی complex کیس ہے تو اس کو اتنا آسانی سے بھی ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں سب سے بڑی important ہے کہ اس میں سب سے جو پرانی party تھی اس کیس میں وہ تھی نیرموحی اکھارا اور سپریم کورٹ نے نیرموحی اکھارا کو اس میں سے party ماننے سے انکار کر دیا اور باقی جو 1989 میں راملالہ یا سنی وقف ورڈ جو party بنی تھے اسے اس کا original party مانا ہے دوسرا ایک اہم question یہاں مانا گیا ہے کہ رام جنم بھومی اس کو jurisdiction personality نہیں مانا گیا ہے بلکہ راملالہ یعنی جو دیتی بھگوان رام ہے انہیں یہاں پہ ایک jurisdiction personality مانا گیا ہے jurisdiction personality اسی کو کہا جاتا ہے جس کے کچھ ادھیکار ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ایسے property کو owned کر سکتا ہے کسی پہ case کر سکتا ہے یا اس کے اوپر کوئی case ہو سکتا ہے تو رام جنم بھومی جو پورا وہاں کی 2.7 ایکر جو land تھی اس کو jurisdiction personality نہیں مانا گیا ہے بلکہ وہاں راملالہ کو jurisdiction personality کا درجہ دیا گیا ہے جس سے وہ ان کے اوپر ownership right بھی چلا جاتا ہے تو یہ ایک بہت important from the quality point of view سے یہ judgment تھا اور اسی کے تحت پورا 2.77 ایکر لینڈ جو property ہے وہ راملالہ کی نام پہ transfer کیا گیا ہے اور as a compensation مسلمانوں کو یا جو سنی وقب بورتے انہیں double جمین یعنی کہ 5 ایکر جمین کہیں اور ایودھہ میں ہی دینے کی بات کہی گئی ہے تاکہ وہاں پہ مسجد بھی بنایا جا سکے اور پروفیسر فیزان مصطفہ کہتے ہیں کہ وہ اس judgment سے خوص ہے اور جو سپریم کورٹ نے جو reasoning بھی دی ہے اس سے بھی وہ خوص ہے اور اس سے سہمت بھی ہے یہ آپ ہفنگڈن پوشٹ کے ویب سائٹ پہ جاس کے پوری خبر کو اچھے سے آپ لوگ پر سکتے ہیں میں یہاں پر اپنی من سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں پھر ان سے ہفنگڈن پوشٹ کے ریپورٹر نے جب یہ سوال کہا پوچھا کہ کیا اسٹیٹس کیوں مینٹین کی کرنے کے چکر میں کیا سپریم کورٹ نے کوئی کاؤنٹر مجوریٹین پوائنٹ آف ویو پیس کیا ہے تو فیزان مصطفہ پروفیسر فیزان مصطفہ نے کہا کہ سپریم کورٹ یہاں مجوریٹین پوائنٹ آف ویو کو کاٹ نہیں تکی اسی کی وجہ سے سپریم کورٹ کو آرٹیکل ون فورٹی ٹو کا سہارہ لینہ پر کونسٹیٹوشن کے اور اپنے سپیشل پاور کا استعمال کرتے ہوئے صرف جمین صرف مندر کیلئے جمین نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کو بھی پانچ اکر جمین دیا گیا تاکہ جیجمنٹ کو بیلنس کیا جا سکے لیکن یہ ایک طرح کا میجوریٹین پوائنٹ آف ویو ہے پھر ان سے کلاسٹ میں سوال کیا گیا کیا اسے رام جن بھومی بابری مسجد کی ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جیجمنٹ میں ریویو پیٹیشن دائر کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا کہنا تھا پروفیسر فائدان مصطفہ کا کہ I don't think anyone will and I don't think anyone should یعنی کہ مجھے نہیں لگتا یہ کوئی پارٹی اس میں ریویو پیٹیشن دائر کیا